مطابق عمران خان نے جلد الیکشن کرانے اور آرمی چیف کی تائیناتی میں کردار ادا کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے پی ٹی آئی نے مذاکرات کی ذمہ داری صدر پاکستان ڈاکٹر آریف علوی کو سوپ رکھی ہے پی ٹی آئی کے حکومت سے بیک ڈور مذاکرات میں ڈیڈ لاغ برقرار ذرائع کے مطابق عمران خان نے جلد الیکشن کرانے اور آرمی چیف کی تائیناتی میں کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا ہے ہمارے نمائندے عباس حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جان لیتے ہیں عباس حیدر اپ ڈیٹ کیجئے گا جو بالکل پی ٹی اے کے لانگ مارچ کی تاخیر کی وجہ جو ہے وہ سامنے آگی ہے اس میں یہ چیز ہے کہ حکومت کے ساتھ جو پی ٹی اے کے مذاکرات ہیں ان میں ڈیڈ لوگ برقرار ہے ہمارے ذرائے نے یہ بتایا ہے کہ جو صدر پاکستان ہے ڈاکٹر آریف فلوی وہ کوشش کر رہے تھے کہ حکومت کے ساتھ کسی طرح سے مذاکرات کیے جائیں اور جو مذاکرات ہیں وہ دو بہت 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 بھی کیے جا رہے تھے کہ ایک جو ہے وہ جلدی الیکشن کروانے کے حوالے سے اور دوسرا آرمی چیف کی تائناتی کے حوالے سے جو ہے یہ دو باتیں جو سامنے آئی ہیں لیکن جو دعائے نے یہ بتایا ہے کہ وزیراعظم پاکستان نے اس کا جواب دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ اسمبلی اپنی مدد پوری کریں گے اور الیکشن جو ہے وہ اپنے وقت پر ہوں گے اور آرمی چیف کی تائناتی کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کا احتیار جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر کو ہوتا ہے جو لوگ کے سمجھے سے باہر بیٹھے ہوتے ہیں انہیں اس قسم کے کسی بھی جو ہے وہ حصے میں حصہ نہیں دل بھائی جاتا تو اس حوالے سے جو ہے وہ وزیراعظم پاکستان نے جو ہے وہ دو ٹوک السواب میں جو ہے وہ جواب دے دی ہے ڈاکٹر آریف علوی کو لیکن اب بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر آریف علوی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے جو ہے وہ حکومت سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے مذاکرات ہو اور جو لانگ مارچ ہے اس کی تحقیر کی وجہ بھی یہی بنی ہے کہ کیونکہ ڈیڈ لوگ برقرار ہے اور ڈاکٹر آریف علوی نے جو پی ٹی آئی کے چیرمین امران خانسون سے وقت مانگا ہے کہ مزید جو ڈائلوگ چلانے کے لیے جو ہے وہ وقت درکار ہے اس لیے لانگ مارچ کو تھوڑا تحقیب کا شکار کیا جائے اس کی وجہ سے لانگ مارچ نے اپنے جو پورا سکیجول ہے اسے دیزائن اس طرح کیا ہے کہ اتوار کے روز تک جیلن پہنچیں گے اور اس کے بعد کتنا وقت مذاکرات کے لیے چاہیے اس کے حوالے سے اتوار کے روز جو ہے وہ فیتلا کیا جائے گا جی